بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم اب لاہور کی ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے بارے میں ڈیٹیلڈ انیلیسز اپنی ویڈیوز میں کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ اب ہم اس وقت جو ہیں لاہور میں ہونے والے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ اور پنجاب اس وقت انڈرگو کر رہی ہے ان پروجیکٹس کے بارے میں ہم ڈیفرنٹ انیلیسز اپنا اور جو کرنٹ مارکٹ میں اس وقت ان کی اپ ڈیٹ ہے کتنا پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو اسی کے لیے آج ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بیدین روڈ کا انٹرپاس جو کہ نواز شریف انٹرچینج ڈیچے کے پاس آتا ہے اس انٹرپاس کی جو کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں کتنا لیند ہے اور کتنی لینز کا ہوگا کون کون سے ایڈیا اس کو کرے گا کتنا ایڈیا اس وقت ڈیویلپ ہو چکا ہے انٹرپاس کا کیا سینریو ہے وہ ہم کمپلیٹ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اسے پہلے ویڈیو کے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکوست ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جو بیدین روڈ کا انٹرپاس ہے تو یہ اولموست کنیکٹ کرے گا فیس 5 کو فیس 6 کے ساتھ دیئے چھے کہ فیس 5 کو فیس 6 کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اور اولموست جو اس کی لیندھ ہے وہ 0.6 کلومیٹرز ہے یعنی کہ 600 میٹر اس کے لیندھ ہوگی انٹرپاس کی اور 2 لین انٹرپاس ہوگا جو کہ نواز شریف انٹرچینج ہے جو رنگ روڈ کا تھا نواز شریف انٹرچینج اس کے پاس آئے گا اور اولموست 1,2,000 دیلی جو ٹرافک ہے یعنی کہ کمیٹرز ہیں جو 1,2,000 گاڑیاں ہوگی دیلی بیسی پہ وہ اس انٹرپاس سے گزریں گی اور ان کے اس کے انٹرپاس سے بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے سب سے جو ایکسس ایزی ہوگی وہ ایکسس ہوگی جو رنگ روڈ ہے اس سے سب سے زیادہ آپ کو ایزی ایکسس ہو جائے گی جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور جو رنگ روڈ کے ساتھ دی ایچے فیس 5 ہے اور دی ایچے فیس 6 ان دونوں کے ریزیڈنٹس کو سب سے زیادہ بینیفیٹ ہوگا کیونکہ انہیں جو پہلے جو تھا ایکسس جو تھی گول چکر آتا تھا تو گول چکر پہ کافی زیادہ ٹرافیک کراش ہوتا تھا تو آپ کے پاس اس وقت رنگ روڈ سے ڈریکٹ ہی آپ انڈرپاس پہ لینڈ کریں گے اور انڈرپاس سے ہی آپ جو ہے فیس 5 اور فیس 6 کو ایکسس کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیس 5 فیس 6 ہے اس کے ساتھ بیدیاں روڈ ہے اس کی ایکسس بہت ایزی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے اس کے جو گورنمنٹ انسٹیٹوٹ ہے اس میں اگر آپ نے جانا ہے تو اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ ایزی ایکسس ہو جائے گی اس انڈرپاس کے بننے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے بٹا چوک کینٹ ڈیفنس اور جو رنگ روڈ ہیں ان کو کافی زیادہ ایزی ایکسس ہو جائے گی کہ آپ کے پاس جو رش ہے اسے آپ بچا جا سکتا ہے آپ کو جو سنگل فری ٹرافیک ہے پلس آپ کو کہیں رکنا نہیں پڑے گا تو اس انڈرپاس سے یہ یہ ایریاز کو کافی زیادہ بینیفیشری ہوں گے جب جیسے ہی یہ انڈرپاس جو ہے بنتا ہے اس وقت اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ انڈلوے ہے اور 40-50% اس وقت جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوئی ابھی اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس کا جو بیتیا روڈ کا انڈرپاس ہے اس کا کیا سینیریو ہے تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ انشاءاللہ اسی سال کے اند تک یہ جو انڈرپاس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا almost 30-40% آپ کہنے 30-50% almost جو ہے اس کا کنسٹرکشن بھر جو ہے اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہوئے اور یہ وہ کی جو منفیکچرن ہے اس وقت جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں یہ وہ ہی کنسٹرکشن کمپنی ہے جو کہ دی اے جائے کافی میجر پروژیکس کو کرتی ہے پلس ابھی جو شادرہ کا فلای آور بن رہا ہے وہ بھی یہی کمپنی ساتھ ساتھ اس کو قولیٹی کے ساتھ ساتھ انچور کر آ رہی ہے تو اس انڈرپاس کی وجہ سے جو آپ کا جو ٹریولنگ ٹائم ہے اور آپ کا جو ڈسٹنس ہے وہ کافی زیادہ منیمائز ہو جائے گا اور اس کا جو ڈسٹنس منیمائز ہوگا تو جتنے بھی لوکل ریزیڈنٹس ہیں خاص طور پر جو ڈی اے جی کے ریزیڈنٹس ہیں فیس فائیو کے جنہوں نے فیسکس کے اندر جانا ہے یا فیسکس والوں نے جنہوں نے فیس فائیو کے اندر جانا ہے تو انہیں بہت زیادہ اپروچ جو ہے ان کی ایکسس جو ہے وہ کافی ایزی ہو جائی اس وقت جتنے بھی گنڈے لیفٹرز ہیں اور ساتھ ساتھ جو کرین ہے وہ ابھی کنسٹرکشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ابھی اس وقت اوپن ہے ایکسس اگر گاڑیوں نے جانا ہے توڑی سی دشواری ہو رہی ہے پر انہوں نے میریج اس طرح کیا کہ جو اسکیویٹرز ہیں اور ساتھ سپریٹرز ہیں بیریز لگا کے جو لین ہے ان کو بلوگ کیا ہوا ہے اس اندر پاس کی پر ساتھ ساتھ جنہوں نے رنگ روڈ کو ایکسس کرنا ہے یا پر اگر اگر بیدیاں روڈ یا بٹا چوک کو جانا ہے وہ آرڈنیٹ روڈ کو ایکسس کرتے ہوئے اس وقت اس کو ایکسس کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہیں کرینز جو ہیں لیفٹرز جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں اس اس اندر پاس کے لیے اور ساتھ ساتھ جتنی بھی آسپاس کے ایڈیاز ہیں انہیں منیمم افیکٹ کے لیے انہیں جو ہے ایک لین جو ہے اس وقت اوپن کیوئی ہے تھوڑا سا رش پڑھ رہا ہے پر انہیں جو ایک لین ہے ان سے ایکسس ان کی دشواری ہو رہی ہے پر ان کی ایکسس اس وقت ہو رہی ہے تیانی کے پروپر جو روڈ بلوکیج ہے وہ نہیں ہے پر اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر جو پٹرول پمپ جیسے کہ پٹرول پمپ ہے وہ ایڈیاز ہے اس میں بھی آپ کو بلوکیج نہیں ہے آپ یعنی کہ وہاں پہ جا سکتے ہیں پر جیسے یہ اندر پاس اندر پاس جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے تو اسے جو ہے کافی زیادہ جو آسپاس کے ریزیننٹس ہیں اور آسپاس کے جو جنہوں نے ڈیوڈیوڈے ٹریک کو use کرنا اندر پاس سے ہوتے ہوئے انہیں کافی زیادہ آسانی ہو جائے گا جیسے کہ اگر آپ نے رنگ روڈ سے آنا یا موٹر وے سے آنا ہے تو آپ ستہ رنگ روڈ سے آئیں اور رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے انڈرپاس کروڈ کروڈ کریں انڈرپاس کروڈ کروڈ کرنے کے ساتھ ہی جو ہے آپ فیس فائیو اور فیس سکس میں آپ کی جو اپروچ ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی تو سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے میرے حساب سے وہ فیس فائیو اور فیس سکس کے ریزیڈنٹس ہی ہیں جنہوں نے ڈیلی ڈوڈے بیسیس پہ جو تھا اپنی ٹریولنگ کرنی تھی اور انہیں رنگ روڈ کے تھوڈ یا پھر جو ہے وہ گول چکر جو تھا اس کو گراؤس کرتے پہ جو تھا رنگ روڈ کو ایک سکس کرنا پڑتا تھا یا انہوں نے کہیں اور جانا ہوتا تھا تو انہیں وہاں پہ دشواری آتی تھی تو اس چیز کے ہرڈل کے لیے جو ہے وہ بننے کے بعد جو ہے یہ ڈیزی ہو جائے گی تو سب سے زیادہ جو ٹائم ہے اور جو گاڑیاں ہیں ڈیلی بیسیس پہ جو سوال آگ کے آگموسٹ آس پاس جو ہے گاڑیاں ڈیلی بیسیس پہ جو ٹریولنگ کریں گی تو اس انڈرپاس کی وجہ سے کافی زیادہ جو پہلے دشواری ہوتی تھی انڈرپاس کے بغیر وہ کافی اقت کم ہو جائے گی پلس جتنے بھی میکسیمم اس وقت جو اس وقت جو وہاں پہ مشینری رکھی دی ہے دونوں جو ہے اس وقت راوندو کلاک کنسٹرکشن کر رہی ہے اور اسی وجہ سے الموست ایک مہینہ گزر آئے اور انہوں نے 30 to 50% جو اپنی کنسٹرکشن ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے اس سال ہی ان تک میکسیمم اس کو جو ہے open for all traffic جو ہے اور جو آس پاس کی جو تمام hurdles ہیں جو ریمو ہو جائیں گے اور جو ایکسس ہے اور جو approach ہے وہ کافی زیادہ easy ہو جائے گی اسی وجہ سے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ complete جو ہے تو باقی جو اس وقت development ہو لی ہے لہول میں اس کے بارے ہم discuss کریں گے اللہ حافظ